بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن ہانڈی خاص مسالوں اور خاص طریقے کے ساتھ تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو اس چکن ہانڈی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے ہاف کپ گی گیا آئل آپ اپنے مرضی سے ڈالیں اور یہاں پر میں نے چکن لیا ہوئے چکن کیوپر میں نے لیمون کا رسٹ ڈال دیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو فریج میں رکھ دیں گھنٹے کے لیے اگر نہیں ہے تو فوراں بھی آپ اس کو پکا سکتے ہیں تو گی ہمارا گرم ہو چکا ہے چکن ہم گی میں ڈال دیں گے اور مکس کرتے ہوئے ہم اس کو فرائے کریں گے تو ایدے کے چکن کگلر وائٹ ہو گیا ہے اس نے پانی بھی چوڑ دیا ہے ہم اس کو ڈکیں گے نہیں بس اسی طرح ہی ہم اس کو مکس کرتے ہوئے فرائے کریں گے تاکہ اس کا یہ پانی سوک جائے تو پانی اس کا تقریبا سوک چکا ہے یہاں پر ہم اس میں ڈال دیتے ہیں دو عدد ہری الائچیاں تیز پاتھ تھوڑا سا زیرہ اور اس کو اچھی طرح فرائے کریں گے جب تک کہ اس کا کلر بولڈن نہیں ہو جاتا دیکھیں چکن کا کلر بولڈن ہو گیا ہے اب ہم اس کو نکال دیں گے اور اسی گی میں ہم شامل کر دیتے ہیں دو ٹیبلزپون ادرک لسن کا پیسٹ اچھی طرح بون لیں گے اور بون لینے کے بعد اس میں شامل کر دیتے ہیں حلدی ایک ٹیبلزپون ہاف ٹی سپون دھڑا میرچ اور کالی میرچ ہاف ٹی سپون ایٹ کر دیں گے اور اچھی طرح مکس کر دیں گے اور مکس کرنے کے بعد اس میں شامل کر دیتے ہیں ایک کپ ٹیماتر کا پیسٹ اور ہاف کپ پنٹا ہوا دہی اور بنیوئی پیاز جس کو میں نے اچھی طرح کوٹ لیا تھا یہ ہم ایٹ کر دیں گے اور یہاں پر ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں دو ٹیبل سپون دنیا پاوڈر اور نمک ہسپی ذائقہ ایڈ کر دیں گے اور اچھی طرح مکس کر دیں گے اور مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کر دیں گے اور ڈگ کر اس کو پکائیں گے تقریبا پانچ سے چھے منٹ تو یہ دیکھیں پانچ سے چھے منٹ ہو چکے ہیں دھانیدار سا مسالہ ہمارا ریڈی ہے تو اب ہم فرائی کیاوہ چکن اس میں ایڈ کر دیں گے اچھی طرح سے مسالہ کے ساتھ چکن کو بھون لیں گے اور یہاں پر ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں ہر مرچے حسب زائقہ میں نے یہاں پر دو ادھر ڈال دی ہے اور ہاف گلاس اس میں پانی ایڈ کر دیں گے اور ڈگ کر چھے منٹ ہم اس کو لو فلم پر پکائیں گے اور چھے منٹ ہم اس کو تیز آنچ پر پکائیں گے دیکھیں تقریبا بارہ سے تیرہ منٹ ہو چکے ہیں ہمارا مزددار دانیدار سا چکن ہانڈی کے سالن ریڈی ہونے والا ہے یہاں پر ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں گرم مسالہ اور گرم مسالہ ڈالنے کے بعد اس کو ڈگ دیں گے تقریبا پانچ منٹ تاکہ گی اس کا اوپر آ جائے تو یہ دیکھیں سالن کو میں نے پانچ منٹ کے لئے دم پر رکھ دیا تھا تری اس کی اوپر آ چکی ہے ساری بہت ہی زبردست ماشاء اللہ ہرہ دنیا اور پدینہ ایڈ کر دیں گے چکن ہانڈی بن کر ریڈی ہو چکی ہے اس کو ڈش آؤٹ کریں گے یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور ساتھی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ